خبروں کی سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میہوں میں آج شور کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برامت ہوگا اس سے قبل مجلے سے پاک کی جائے گی جلوس کی تیاریاں کی گئی ہیں اور بتا رہے ہیں جیپٹی پیورو چیف کراچی آسم بھٹی جو اس وقت نمائش چورنگی پر موجود ہیں جی آسم بھٹی بتائیے گا جی آسم بھٹی سیکیورٹی کے کیسے انتظامات دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں اس وقت نمائش چورنگی پر موجود ہوں اور یہاں سے قریب ہی نشتر پارک میں مجلس برپا کی جا چکی ہے علامہ شہنشاہ نکوی جو کہ اس مجلس کو پڑھا رہے ہیں اس کے بعد مجلس کے اختتام کے بعد ہی جو ہے وہ جلوس مرکزی جلوس ہشور کا برامت کیا جائے گا جو کہ دس بجے متوقع ہے کہ جلوس برامت کر لیا جائے اس کے بعد نمائش چورنگی اور پھر اپنے روایتی راستوں پر یہ جلوس چلنا شروع ہو جائے یوں تو شہر بر میں چھوٹے بڑے مختلف جلوس سے نکال جاتے لیکن جو نشتر پارک کا جلوس ہے مرکزی جلوس کہہ راتا ہے جو کہ اپنے روایتی راستے یہاں سے ایمیجنر روڈ پر چلے گا اس کے بعد علید راہ امام بارگاہ سے ہوتا ہوا پھر طبس سینٹر اور صدر صدر سے ہوتا ہوا جو ہے طبس سینٹر اور پھر اس کے بعد اپنے مرکزی راستوں پر جائے گا اس وقت نمائش شرنگی پہ بڑی تعداد میں ازادار موج ہیں جو شہر بر سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور گریبی کی شدد کے باعث یہاں پر سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں سکاؤٹس ہیں اور اس کے علاوہ میڈیکل کیمپ بھی یہاں پر لگائے گئے ہیں تاکہ خدا نخواستہ کسی کو پر ہنگامی صورتحال ہو تو اس سے پوری طور پر نپٹا جا سکے دوسری جانب جو ہے سبیلیں یہاں پر موائل سبیلیں ہیں جو کے ساتھ ہی ساتھ جو جلوس کے ساتھ سیکیورٹی کی جو صورتحال ہو سخترین سیکیورٹی کی گئی ہے اس پورے جلوس کے راستے میں سیکیورٹی تائنات ہیں جو بلند و بالا امارتیں ہیں وہاں پر سنائپرز تائنات ہیں پولیس اہل کار چارزار سے زائد ہیں اس کے علاوہ رینجرز کی نفری سپیشل برانچ اور سادہ لباس اہل کار بھی تائنات کیے گئے ہیں اور جلوس سے قبل جو بم ڈسپیزر سکارڈ کا عملہ ہے وہ جلوس کا جو راستہ ہے اس پورے راستے کی سوپنگ کرتا ہوا جائے گا اور سنویں راستہ سے جلوس سے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے